بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا ہے جلال میری یوٹیوب فیملی امید ہے اللہ پاک کی رحمت سے آپ سب حریص ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو حریص رکھیں آمین ویلکم بیک میرے چینل فیشن ٹیپس ویرس فیشن ٹیپس میں میں آج آپ کے لئے بڑی زبردست اکرامری لے گئی ہوں آج میں آپ کے لئے روز ہیپ آئل گھرمے بنا رہی ہوں اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے روز ہیپ آئل کو گھرمے کس طریقے سے بنانا ہے اور ساتھ ساتھ اس کا ایکسٹریکٹ بھی بناوں گی تو آپ ان دونوں ریمیڈیز کو بڑے غور کے ساتھ واج کیجئے گا دیکھئے گا اور پھر اس کو گھرمے منایے گا لیکن ادھر ایک بات کا حیار رہی یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے اور اس بات کو آپ غور سے سن لیں کہ یہ جو دو مہینے ہیں ابھی اگس اور سپٹمبر ادھر اس مہینوں میں آپ نے روز ہیپ کا ایکسٹریکٹ یوز کرنا ہے اور جو اگلے دو مہینے ہوں گے روز ہیپ آئل کو یوز کرنا ہے کیونکہ ابھی تھوڑا سا موسم گرم ہے تو آئل جو ہے وہ کسی کسی کو سوٹ نہیں کرتا لیکن اگر آپ کو گرمی میں بھی آئل سوٹ کرتا ہے تو آپ اس کو لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو آئل سوٹ نہیں کرتا تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور صرف اور صرف روز ہیپ سیرم یوز کر سکتے ہیں لیکن میں ادھر آپ کو دونوں چیزوں بنانا بتا دوں گی کہ آپ نے ان دونوں چیزوں کو پہلے کس طریقے سے بنانا ہے اور پھر اس کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے تو چلتے ہیں ریمیڈی کی طرف اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے بنانا ہے پچھلی ریمیڈی میں میں نے روز کا سیرم بنایا تھا روز کی پتیوں کو نچوڑ کے اس کا جوس نکال کے سیرم بنایا تھا تو وہ ویڈیو بہت ہی زبردست تھی لیکن جب ہم نے بہت زیادہ روز کو لے لیا تھا تو اس کے اندر سے ہی میں نے یہ روز کے جو ہیپ ہے ان کو الگ کر لیا تھا اور الگ کرنے کے بعد ان کو سیف کر لیا تھا فریج میں اور اب میں دوسری ریمیڈی جو ہے اسی حوالے سے بنا رہی ہوں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ روز کی پیٹلز منگوائیں یا روز منگوائیں تو اس میں سے جتنے بھی ہیپس ہیں ان کو نکال کے الگ کرنے تاکہ ان کا ایکسٹرک نکالنے یا پھر آئل وارا بنا کے اس کو بھی سکن کو پر یوز کرنے اور اس کو فریج میں رکھ دیا تھا اس وجہ سے تھوڑے تھوڑے یہ بلیک سے ہو گئے ہیں لیکن اگر آپ اسی وقت اس کو بنا لیں تو یہ فریشی رہیں گے یا پھر اس کو کور کر کے رکھ لیں اس کے بعد ہم نے ان کو لینا ہے اور اس طریقے سے ان کو صاف کر کے ان کے ہیپ کو اتیار کر لینا ہے اس طریقے سے دیکھیں دیکھیں ویورز سارے کے سارے جو ہیپس ہیں وہ میں نے سارے اکٹھے کر لیے ہیں اور یہ جو ہے مٹیریل جو جو اس کو آپ نے ویسٹ نہیں کرنا میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے ان کو میں نے دھو کے اس کے ہپس پر اتارے تھے تو آپ نے دوبارہ اس کو نہیں دھونا کیونکہ اس کے ساتھ پانی لگ جائے گا اور میں نے اس کے ساتھ پانی کو نہیں لگنے دینا جتنے میں نے دھوئے تھے پہلے اتنے ہی دھونے ہیں اور یہ اوپر اوپر سے آپ نے اس کو کٹھا کر کے اس کو ایک سل پتھر میں ڈال لینا ہے آپ نے اس کو بلینڈر میں نہیں ڈالنا کیونکہ ہمیں اس کا جوس چاہیے اور ہمیں جوس جو ہے اس طریقے سے ہی ملے گا ہم کو گرائنڈ کرنے سے نہیں ملے گا اب میں اس کو اچھے طریقے سے کوٹ لوں گی اتنا کوٹوں گی کہ یہ بالکل یک جن ہو جائے کیونکہ روز ہیپ آئل کیس ہماری سکن کے حوالے سے بہت زیادہ فائدہ ہیں اس سے آپ کی سکن ہائیڈریٹ رہتی ہے موسٹرائز رہتی ہے آپ کی کولیجن کو بوسٹ کرتا ہے اور آپ کی سکن کو ڈیمیج ہونے سے بچاتا ہے سن سے جو آپ کی سکن ڈیمیج ہوئی ہے اس سے اس کو رپیر کرتا ہے ہائی پیگمنٹیشن کو ریموو کرتا ہے بلیک سپار کا حاتمہ کرتا ہے اور ایڈین کے جو سائن ہیں ان کو ریموو کرتا ہے بہت زبردست یہ روز ہی پوائل ہے آپ اس کو گھر میں ضرور بنا کے یوز کیجئے کہ آپ کو اس کا بہت زبردست ریزل ملیں گے ایلویرہ جل ڈالنی ہے ہاف ٹی سپون اور وہ اس لیے کہ یہ جو مٹیریل ہے تھوڑا سا ڈرائے ہے تو تھوڑا سا نرم ہو کے اور اچھے طریقے سے کوٹا جائے تو یہ اچھے طریقے سے کوٹا جائے آہ ڈرائے ہے کافی تو یہ اب دیکھیں اب ضرور نرم ہو گیا ہے اس کو آپ نے ویسٹ نہیں کرنا بلکل بھی ویسٹ نہیں کرنا یہ جو مٹیریل ہوگا ہم نے اس کو بھی اس کے اندر رکھ لینا ہے اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے اس کا ایکسٹریکٹ کیسے لینا ہے جو کہ بہت ہی زبردست ہے میرے کمرے میں بہت زیادہ خوشبو جو ہے ان کی پھیل چکی ہے بعد میں بتاؤں گی کہ اس کو کیا کرنا ہے اس کا میرمنٹ کر لوں گی کہ ہمارے پاس یہ کتنا ہے وان ٹیبل سپون ٹو ٹیبل سپون اور یہ تھری ٹیبل سپون ہمارے پاس روز ہپس کا جوز ہے اب مجھے بیس آئل چاہیے اور ادھر میں جو کوکونٹ آئل ہے وہ لے رہی ہوں آپ اس کو ڈبل کونٹٹی میں ڈال لیں وان ٹو سکس اس مٹیریل کو اس کے اندر ڈال دیں اب اس کو ڈبل بوائلر کے ذریعے میں اس کو ہیٹ ڈونگی آپ کانچ کا بول بھی لے سکتے ہیں لیکن ادھر میں سچیل کا لے رہی ہوں آپ سلور کا بھی لے سکتے ہیں اس کو ایک بوٹر میں ڈال لوں گی اس کا موہ تھوڑا سا تانگ ہے تو میں اس وجہ سے اس کو ڈراپر سے اس کے اندر ڈالوں گی جب بھی آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے شیک کر لیں شیک کرنے کے بعد آپ نے ایک سے دو ڈراپ جتنا بھی آپ نے اپنے فیس کو پر اس کو الگانا ہے لگا کے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اپنی سکن کے اندر اس کو ابزار کر لیں انٹی ایجنگ ہے یہ آئل اور آپ کی سکن کو بہت زبردست کام کرے گا آپ کوکونٹ آئل کے جگہ اس کے اندر آلمنڈ آئل یا پھر جویفل آئل کو بھی ڈال سکتے ہیں دونوں آئل بہت اچھے ہیں میں یاد رہے ہیں ویورز یہ جو آئل ہے یہ دو دو مہینے ہیں ان میں نہیں یوز کرنا کیونکہ اس مہینے میں اکثر آئل جو ہیں فیس کو پر سوٹ نہیں کرتے تو ایکسچک بنا کر ہم نے اس کا سیرم کیا کر لینا ہے اور ان دو مہینوں میں ہم نے اس کا سیرم یوز کرنا ہے یوز کر لیں اور جیسے ہی ایک سے دو ماہ جب گزرے گا تو آپ اس آئل کو یوز کر لیں لیکن اس کا میں میئرمنٹ کر لوں گی میرے پاس یہ کتنا ہے سارے کا سارا مٹیریل پتیاں ہیں جو ہم نے اتاری ہیں ان کے اندر بہت پیاری حشبو آ رہی ہے روز سے بھی زیادہ اس کے اندر حشبو آ رہی ہے تو ہمارے پاس یہ دتنی مٹیریل ہوگا اتنا ہی ہم نے پانی کو ڈال کے اس کو بوائل دے دینا ہے آپ نے پانی کو ڈال لینا ہے اتنی ہی سیم کوانٹیٹی میں اور اس کو تھوڑا سو بوائل دے دینا ہے تھوڑا سا میں اور ڈال لوں گی بوائل دے کے اس کا ایکسٹریکٹ لے لوں گی تین سے چار منٹ آپ اس کو بوائل دے کے اس کو فلیم کو آف کر دیں اور اس کو تھنڈا کر لیں بہت بہت پیاری اس کے اندر حشبو آ رہی ہے روز کی یہ ہمارا بڑا ہی زبردست روز ہیپ کا ایکسٹرکٹ بن چکا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس مہینے میں آپ نے روز کا ایکسٹرکٹ یوز کرنا ہے جو اس کے ہیپ سونگے ان کو پانی میں ڈال کے بوائل کر لیں سارے کے سارے ہرکا سا بیشا کوٹنا چاہتی ہیں تو کوٹ لیں روز ہیپ کے جو ایکسٹرکٹ ہے اگر اس کو ایزا سیرم یوز کرنا چاہتی ہیں تو اس کے اندر آپ ایلویرا جیل ڈال لیں ون ٹی سپون ایلویرا جیل ڈال لیں اور اس کے ساتھ ویٹامین ای کے کیپسولز ڈال لیں اور پھر اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے تو یہ ہمارا بڑا ہی زبردست سیرم بھی ریڈی ہو سکتا ہے آپ جیسے چاہے اس کو یوز کر سکتے ہیں سیمپل بھی یوز کر سکتے ہیں اور سیرم بنا کے بھی یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی چوائس پہ ہے بنا کر آپ نے اس کو فریج میں رکھنا ہے روم ٹیپریچر میں یہ حراب ہو جائے گا اس طریقے سے سارے دن میں آپ نے اپنے فیس کو پر یا ہاتھوں کے پر جدھر بھی آپ اس کا سپریے کرنا چاہتی ہیں اس کا سپریے کر لیں اور اس کے آلکیل کے ہاتھوں کے ساتھ ابزار کر لیں آپ کی سکین کو پر بہت پازیٹیو کام کرے گا تو ویورز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب گی دے گا اور جنہوں نے آر ای ڈی سبسکرائب گیا ان کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نیو ہیڈیو کے ساتھ اللہ حافظ